آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اپنے ویورس کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ سابر کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو سابر کی فیکٹری آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ ہوگی مشینری لینا چاہتے ہیں تو آپ مشینری کہاں سے بائے کریں گے مکمل تفصیلات جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہوگی ویڈیو تھوڑی سی لبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن اے ٹو سیٹ مکمل سمجھاؤں گا کہ آج کی جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کے اندر آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہوگی اگر آپ سوپ بنانے کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جی غلام مصفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مصفہ بزنس والا یو جوب چینل اور فیس بک پیج دوستو آج کی ویڈیو کے اندر تفصیلات کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی مشینری ہے اس کے اوپر آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہوگی کتنا سرچہ ہوگا مکمل تفصیلات ہے تین چار آپشنز آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپشن آپ کو پسند آئے آپ وہ مشینری بائے کر کے آپ اپنے بزنس کا آزاز کر سکتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے جو بیسٹ مشینری ہے اور جو سب سے اچھا کام کرتی ہے اور جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے کم انویسٹمنٹ میں یعنی اچھی مشینری مل جائے تو یہ جو آپ کے سامنے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سیٹ اپ اور اس کی ساتھ میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں گا تفصیلات مکسر سٹیل لیسٹ سٹیل کا پچاس کلو والا ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کا آپ کو ملے گا پلاؤڈر پانچ انچ کا کم از کم انسان کو لینا چاہیے پانچ انچ کا پلاؤڈر تین لاکھ اسی ہزار روپے کا ہے کٹر جو ہے یہ بیس ہزار روپے کا ہے آٹو پنچ جو ہے یہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی ہے ٹریڈ مارک پندرہ ہزار روپے کا ہے ایک ڈھائی جو ہے یہ اکھتیس ہزار روپے کی ہے اور جو ریپر جس کے اندر آپ نے پیک کرنا ہے سابن کو وہ ریپر جو ہے ایک کلر میں پچیس ہزار روپے کا تقریباً بنتا ہے اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں یہ میں آج کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں چھ ستمبر دو ہزار چوبیس اور دن ہے جمعہ کا مکمل تفصیلات کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کلپوریٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آجاتا ہے جی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آپ کو راہ مٹیریل کی بھی ضرورت ہوگی تو راہ مٹیریل جو ہے یہ پچاس ہزار روپے ہیں کول انویسٹمنٹ پانچ انچ کے پلاؤڈر کے ساتھ اٹو پنچ کے ساتھ آپ کی جو بنتی ہے سات لاکھ ترانویں ہزار روپے آپ اگر یہ مشینری خریدتے ہیں نہیں بنتی بہت ساری قسموں میں بہت سارے سائزوں میں اور تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کی مشین اچھی ہے اس کا ریڈ اچھا ہے اس کا ریڈ زیادہ ہے ایسا نہیں ہوتا انیس بیس کی چینجنگ ضرور ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پہ جو میں نے آپ کو سیٹ اپ کے بارے میں بتایا اسی سیٹ اپ کے اندر ہم اگر موٹر چھوٹی لگا دیں تو آپ کو بیس پچیس ہزار کا ریڈ مل جائے گا یا پھر میں آپ کو ایک اور چیز سمجھا جاتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے ایک ڈیٹا اوپن کر دیا ہے اس کی تفصیلات دیکھنے اور جو پہلے والا ہے اس کا سکرین شوٹ لے کے آپ تفصیل دیکھیں تو یہاں پر میں نے صرف ایک چیز کو چینج کیا ہے وہاں پر میں مکسر پچاس کلو کا آپ کو دے رہا ہوں اور یہاں پر میں نے مکسر جو ہے یہ پچیس کلو کا کیا ہے تو پچیس ہزار روپے کا ڈیفرنٹ آ گیا یعنی کہ سات لاکھ اٹسٹھ ہزار روپے کی یہ مشین آ گئی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں جی سات لاکھ ترانیوے ہزار کی مشینری دے رہا ہوں اور کوئی دوسرا بندہ آپ کو کہہ دے کہ سات لاکھ اٹسٹھ ہزار کی ہے تو آپ کے مانگ میں یہ آئے گا یعنی شاید وہ سستی دے رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہر بندہ اپنے بچوں کی روزی رکھ کے منت اپنی رکھ کے اس کے بعد مشینری سیل کرتا ہے انیس بیس کا صرف ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یا کچھ لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میں ان لوگوں کا نام لینا مناصب نہیں سمجھتا اتنی ہلکی چادر لگا دیتے ہیں کہ جو چادر ہم مکسر کے اوپر والے ڈھکن کو لگاتے ہیں وہ جو ہے اس کے مکسر تیار کر دیتے ہیں اور وہ سستا سیل کرتے ہیں تو ہمارے جو ویورز ہیں یا دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ بندہ بہت اچھا ہے اور بڑا ریلیف دے رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس نے بھی اپنی روزی رکھی ہے اور ہم لوگ بھی اپنی روزی رکھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یا کہتا ہوں کہ ہاتھ ہلالگی ہمیں کھانی چاہیے اور ہاتھ ہلالگی ہی ہمیں کمانا چاہیے اچھا ایک یہ آپ کے سامنے میں نے سیٹ اپ جو ہے یہ اوپن کیا ہے آپ کو ساتھ سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مکسر سٹیل لیس سٹیل کا ہے اس کے اندر پچیس کلو کا مکسر ہے نوے ہزار روپے کا ملے گا پلوڈر پانچ انچ کا تین لاکھ اسی ہزار روپے کا ہے اور اس کے بعد جو کٹر ہیں یہ آپ کو بیس ہزار روپے کا ملے گا اور اس کے بعد پنچ مشین جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی جی اسی ہزار روپے کی کیونکہ یہ مینویل ہے اور پاؤں کے ساتھ چلتی ہے اس کے بعد پریڈ مارک جو ہے یہ آپ کو ملے گا جی پندرہ ہزار روپے کا اور اس کے بعد جو ڈائی ہے یہ اہتیس ہزار روپے کی ہے اور جو ریپر ہے یہ پچیس ہزار روپے کا بنے گا اور جو رام تیریل ہے یہ پچاس ہزار کا حالانہ کہ رام تیریل میرے پاس نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ پچاس ہزار اگر نکال دیں تو جہاں پہ پانچ لاکھ اٹھانے ہزار لکھا ہوا ہے یہاں پہ پانچ لاکھ اٹھتیس ہزار آ جائے گا تو لوگ سمجھیں گے اس بندے نے ہمیں بہت رلیف دے دیا لیکن ایسا نہیں ہوتا پیارے بھائی کہیں نہ کہیں ضرور ڈیفرنٹ روپے میں نے یہ رام تیریل اس لیے ایڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چال جائے کہ میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوگی تو میں اس سے بہترین کاروبار کر سکتا ہوں ٹھیک ہے چھے لاکھ اٹھانے ہزار روپے یہ آپ کی انویسٹمنٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب میں اسی مشین کے اندر آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ ساری چیزیں یہ ہی ہیں آپ کو دیکھیں اگر یہ اس تیار دیکھیں اور پہلے والا دیکھیں تو سیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہاں پر اور وہاں پر ایک ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ کیا ہے جی صرف اور صرف پلوڈر جو ہے پانچ انچ کی بجائے ہم نے پلوڈر چار انچ کا لگا دیا جب چار انچ کا پلوڈر جو ہے وہ آپ لیں گے تو اس کی پروڈیکشن جو ہے تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور اس کی جو قیمت ہے وہ پچاس ہزار روپے آپ کے پورے سیٹ اپ کے پیچھے کم ہو جائے گی اب اس کی جو قیمت ہے چھے لاکھ تر تالیس ہزار روپے بن رہی ہے ٹھیک ہے ایک پلوڈر جو ہے یہ چینج کیا ہے اچھا اس سے بھی سستہ بنایا جا سکتا ہے کیسے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس سے اگر آپ سستہ بنائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ پلوڈر جو ہے یہ پانچ انچ کی بجائے آپ نے جو پلوڈر ہے وہ لینا ہے اچھا یہاں پر جو پلوڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکریم کے اوپر کے تین انچ کا پلوڈر ہے پھر تین انچ کا جو پلوڈر ہے اگر وہ آپ کو ہم ساتھ لگا کے دی دیں گے تو مزید انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی پچاس ہزار مزید کم ہو جائے گا پانچ لاکھ ترانمی ہزار روپے میں آپ کی سابن بنانے کی جو فیمٹری ہے یہ لگ جائے گی فیمٹری تو سابن بنانے کی لگ جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ کے لیے یہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے تین انچ کا اگر آپ پلوڈر لگاتے ہیں تو اس کا جو پروڈیکشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور سابن کی جو کوائیٹی ہے وہ اچھی نہیں بنتی لیکن جتنی میرے دوست بھائی میں نام لینا کسی کا ناصب نہیں سمجھتا وہ اپنی مشینری سیل کرنے کے لیے تین انچ کا پلوڈر بھی بنا کر کسٹمر کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ایک مثال ہے پنجابی کی مجھے یاد آگئی میں وہ سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک باری بیائی بیائی کر دے اور پامجاندی رنڈی ہو جائے اس کا مثال مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم مشینری آپ کو دے دیں گے سابن بھی بنا دے گی مشینری لیکن آپ کو جو نیکسٹ مارکتن کے اندر پروبلمز آئے گی اس کا کسی کو نہیں پتا آپ کو بھی نے پتا ہوگا آپ کو مشینری لے کے چلے جائیں گے لیکن جب آپ سابن بنائیں گے اس کو مارکتن کے اندر لے کے جائیں گے تو آپ کا سابن جو ہے اس کے اندر سابن پھٹ جائے گا سابن کی کوائیٹی بیسٹ اور اچھی کوائیٹی نہیں بنے گی تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوگی تو بھائی اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بھائی کم از کم اگر اچھا سیٹ اپ بنانا ہے تو آپ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پانچ انچ کا پلوڈر ٹھیک ہے پچاس کلو والا مکسر اور آٹو پنچ کے ساتھ لے لیں ٹھیک ہے اس کی جو قیمت بنے گی یہ بنے گی سات لاکھ ترانویں ہزار ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹ میٹ نہیں ہے یاد رکھیں کہ اس کے اندر سات لاکھ ترانویں ہزار کے اندر پچاس ہزار روپے کا میں نے رام ڈیریل ڈالا ہوا ہے رام ڈیریل جو ہے وہ آپ نکال دیں ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے آپ کا سات لاکھ ترتالیس ہزار روپے رہ جائے گا سات لاکھ ترتالیس ہزار روپے آپ ہم نے دے لیں گے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو یہ سیٹ اپ جو ہے مکمل تیار کر کے دیں گے رام ڈیریل تو ہم نے جہاں سے مگوانا ہے پچاس ہزار ان کو دینا ہے لیکن یہ ایٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو انویسٹمنٹ کا پتہ ہو لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا سات لاکھ ترانویں ہزار کے ساتھ آپ کا کاروبار نہیں چلے گا میکسیمم پچاس ہزار روپے اور مائنڈ میں رکھیں یعنی کہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں یہ سیٹ اپ آپ کا چلے گا نمبر ایک یا تو یہ سیٹ اپ لے لیں یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ چھے لاکھ اٹھانویں ہزار والا سیٹ اپ لے لیں اس کی کیا ریزن ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ چھے لاکھ اٹھانویں ہزار والا آپ سیٹ اپ لے لیں اس کی بھائی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آٹو پنچ کی وجہ ہم نے مینویل پنچ ایڈ کر دیا اور مکسر جو ہے اس کو ہم نے پچیس کلو کا کر دیا ہے یعنی کہ مینویل پنچ کے ساتھ پچیس کلو کا مکسر بڑا فک پرفیکٹ چلے گا اور آپ کو کافی سارا ریلیف میں مل جاتا ہے اس میں کافی کافی فرق آ جاتا ہے کافی قیمت کام ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے مینویل پنچ ہے لیکن پلوڈر آپ کا پانچ انچ رہتا ہے کیونکہ پلوڈر سے سابن کی کوائیٹی بنتی ہے لیکن اگر مزید آپ کو یہ پروبلم جس ہے کہ ہمارے پاس انیویسٹمنٹ کام ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ چھے لاکھ ترتالیس ازار جس کے میں نے انیویسٹمنٹ لکھی ہے آپ یہ والا لے لیں اس کے اندر ہم نے پلوڈر چار انچ کا لگایا ہے مکسر پچیس کے لوگ کا لگایا ہے ساری تفصیلات جو ہیں آپ یہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یہ لگا لیں اس سے یہ آپ کو فیدہ ملے گا یہ بینیفٹ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کا سابن کی کوائیٹی جو ہے یہ اچھی بنے گی لیکن تین انچ کے پلوڈر کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے میرا یہ مشورہ ہے تو یہ سابن بنانے کی مکمل تفصیلات تھی کہ آپ اگر سابن بنانا چاہتے ہیں محیدری خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر ہمارے ساتھ بابتہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ مشینری بائے کر سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ ہمارا سیٹ اپ بہاولپور شہر کے اندر ہے اس کے علاوہ ہمارا کسی جگہ پر کوئی برانچ نہیں ہے بہاولپور میں آپ ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ملیں ہمیں خدمت کا موقع بھی دیں مشینری موقع پر چیک کر لیں دیکھیں ٹھیک ہے اور جو لوگ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آئیں اپنی ٹریننگ لے کر آپ اپنا بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں ٹریننگ ہماری بلکل فری ہوتی ہے ٹھیک ہے آنے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے کسی بھی دن بہاولپور شہر کے اندر تشریف لاسکتے ہیں اور جو بھی آپ کو مشینری چاہیے سابنگی صرف کے اس کے علاوہ بھی کوئی مشینری چاہیے تو وہ مشینری آپ کو ہم سے مل جائے گی تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار